اللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو آج ہمارے پینچنر بھائی نے ایک سوال بیجایا کہ اگر پینچنر فوت ہو جائے اور اس کی فیملی کو پینچن بک نہ مل سکے اور کوئی ثبوت بھی نہ ہو تو فیملی پینچن کیسے اصل کریں گے ایک پینچنر ہے وہ فوت ہو گیا ہے اس کی فیملی کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کی پینچن بک کہاں ہے وہ کس طرح پینچن لیتا تھا اور مطلب اس کی پینچن لینے کا ثبوت کوئی نہیں ہے اس کی فیملی کے پاس وہ اپنے پیپر زرزب رکھتا تھا اور کسی کو نہیں پتا کہ وہ اپنے پینچن کے پیپر کہاں رکھ کے گیا ہے تو اب فیملی کیا کرے فیملی کوئی ڈاکومنٹس کوئی ثبوت دے گی تو وہی پینچنر کی پینچن فیملی کو ملے گی نا تو اس کے لیے میں آپ کو بہت بھی فیملی ریسی دیکھی ہیں وہ اس لیے پینچن کلیم نہیں کرتے ہیں ہر پال تو کاغذی کوئی نہیں ہے تو جناب اس کی لیے میں آپ کو ایک بہت اچھی سیڈیشن دے رہا ہوں کہ سب سے پہلے آپ اس کے ڈپارٹمنٹ میں جائیں گے آپ ان کے آئی ڈی کارڈ یا ان کے نام یا ان کے فرینڈز یا ان سے ملیں گے اور ان کی ہر ڈپارٹمنٹ میں پینچنٹ ہو یا سیول سیرونٹ ہو اس کی ایک پرسنل فائل ہوتی ہے سپیشلی آپ وہاں جائیں جہاں سے وہ ریٹائر ہوئے ہیں تو اس پرسنل فائل میں امید ہے آپ کو ان کا پینچن بک مل جائے گی پینچن پیمنٹ آرڈر مل جائے گا یا ایسا کچھ بھی مل جائے گا جس سے پینچن کا ثبوت مل جائے کہ وہ پینچن کس پی پیو نمبر کے دروں لیتے تھے اگر ایسا نہیں ہوتا بعض ڈپارٹمنٹ بات ہی نہیں سنتے وہ کہتے ہیں ہمیں کیا بتا جاؤ اپنا کام کرو پینچن بک لے کے ہوئی ٹی سی تو پھر ایسی سیچویشن میں آپ یہ کریں گے کہ آپ اکاؤنٹ آفیس کے پاس جائیں گے انہیں پینچنر کا آئی ڈی کارڈ دکھائیں گے تو امید ہے کہ ان کے پینچن ڈیٹا رول سے وہ آئی ڈی کارڈ سرچ کرنے سے جس طرح ملازم کا آئی ڈی کارڈ لکھنے سے اس کی پوری پیسلی پا جاتی ہے اس طرح ان کی پینچنر کا بھی آئی ڈی کارڈ لکھنے سے ان کا پینچن پیمنٹ آرڈر سامنے آجے گا اور پینچن پیمنٹ آرڈر میں پینچن کی ہر طرح کی ڈیٹیل موجود ہے اس کے علاوہ میرا نہیں خیال کہ آپ کو کسی اور چیز کی ضرورت پڑے گی پینچن فیملی کو ٹرانسفر کرنے کے لیے